اور پر جو کوفہ کے لوگ ملیں گے یا تو وہ ابو حنیفہ کے اس ساز ہیں یا ابو حنیفہ کے شاکرد ہیں اب اس طرح کا بندہ جب کوئی فقہ مرتب کرے گا تو کیا وہ غیر محتاط رہے گا فرسٹ we are going to discuss about the great imam of fiqh imam-i-a-zm which is known as imam ابو حنیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول نبیش کریم اما بار until today we we discussed specifically in the last class about the different school of thoughts in fiqh اس کے مختلف کون کون سے founders جنہوں نے اپنی اپنی fiqh متعریف کروائی and there were so many but یہ ہے کہ there were eight کہ جن کے fiqh کسی نہ کسی فارم میں بلقرار رہ گئی ٹھیک ہے comparatively کسی کی زیادہ مشہور ہوئی کسی کی کم مشہور ہوئی اور in any part of the world کسی نہ کسی فارم میں ان کے جو fiqh ہے وہ practice ہوتی چلی آرہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کونیت کونیت is usually you can say first name used to be called for anyone in the culture of arab and it is considered towards the of supreme اور آپ supreme ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے اس کا نام عبداللہ ہے ٹھیک ہے سو ان arabین کلچر اس کو عبداللہ کے نام سے نہیں بکارا جائے گا بلکہ اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اس کے باپ کا نام کیا ہے یا اس کے بیٹے کا نام کیا ہے for example اس کے بیٹے کا نام ہے حنیفہ تو اب اس کو کہہ دیں گے ابو حنیفہ عبداللہ نام پیچھے رہ گیا کنیت آگے آگے ٹھیک ہے عورت ہے ٹھیک ہے عورت کا نام مثلا ہوگا زینب تو اب اس کو زینب کے نام سے نہیں پکاریں گے لیکن دیکھ اس کی کوئی بیٹی یا بیٹے کے نام سے اس کو کہیں گے اس کی بیٹی کا نام ہے سلمہ تو اس کو کہیں گے ام سلمہ یہ سلمہ کی ماں ہے زینب اس کا نام پیچھے رہ گے this was a tradition بعض اوہ باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں بعض اوہ بیٹے یا بیٹی کی طرف کرتے ہیں یہ ہوتا تھا ٹھیک ہے this was very common for example دھولی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان کا جو نام تھا جو کہ وہ ریویل تھا تو اس لیے وہ مشہور ہو گیا ادر وائز عرب کے اندر کلچرلی کنیت سے لوگ مشہور ہوتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے وہ ہے قاسم بیٹے تھے قاسم ٹھیک تو میں صرف نسبت کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تیہ ہوئی ابول قاسم ٹھیک ہے قاسم کے والد جب تک وہ بچہ ہوتا ہے تو باپ کے نام سے اس کی کنیت بن جاتی ہے ٹھیک ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اولاد کے نام سے کنیت چینج کر لیتے ہیں بعض افراد لوگوں کنیت چینج نہیں بھی ہوتی جب وہ زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں جس سے مرضی رکھ لیں ایک سی ہی رکھنی ہوتی ہر دس سال کے لئے کنیت چینج تو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو کسی اور کی کنیت ہے وہ سیم کسی اور کا نام ہے فر ازمپل امی سلمہ اس ٹائپ آف کنیت یعنی یہ نیم کی وہ قسم ہے جو کنیت میں شمار ہوتا ہے بٹ اس ای میٹر آف فیکٹ امی سلمہ سیم کسی کا نام بھی ہوتا ہے پرسنل لیم بھی ہوتا ہے حالانکہ وہ ماں کسی اور کی ہوگی اس کا پرسنل لیم اب کیا رکھ دیا گیا امی سلمہ this happens in نون عرب یعنی عجم کے اندر چونکہ ان لوگوں کو کنیت کا وہ بھلا ڈھنگ نہیں ہے یعنی کیا وہ ہے نہیں تو وہ ایزٹ نیم اٹھاتے without sensing its true sense تو وہ ایزٹ نام رکھ دیتے تو ان بچانوں کے حد اس لئے کنیت کا کنسپٹ ہے ہی نہیں ٹیک ہے تو عرب کے اندر یہ چیز تھی کہ یعنی کہ سب کے اندر آپ اہل البیت کے نام اٹھا لیں ہر ایک کی کنیت ہے آپ خلفاء رشدین کا نام اٹھا لیں کنیت ہے صحابہ کا نام اٹھا لیں صحابیت کا نام کنیت سمشہور ہوتے ہیں ٹیک ہے so ابو حنیفہ is the کنیت of him ٹیک ہے but یہاں پہ تھوڑی یونیکنس ہے وہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ سن کے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ شاید حنیفہ کے باپ کوئی حنیفہ ان کا بیٹا یا بیٹی ہو یہاں پہ وہ والا معاملہ نہیں ہے ٹیک ہے principally اور fundamentally کنیت رکھی تو اسی طرح سے جاتی تھی اور جاتی ہے کہ باپ یا بیٹے original ان کے نام بغیرہ کے ساتھ ٹیک ہے لیکن بعض افعہ ایسا نہیں بھی ہوتا کسی اور relationship کسی اور نام کی وجہ سے کسی اور چیز کی وجہ سے بھی کنیت جوہنا وہ لوگ ڈال دیتے تھے اصل میں کنیت کی ایک sense spirit ہے وہ ہے strongest relationship اور affiliation with anything تو اس کا اس کو باپ بنا دو ماں بنا دو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح for example سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر is actually his کنیت ابو بکر ابو باپ بکر it does not mean that بکر was his son one of son کہ اس کو ابو بکر کہہ دیے گی ایسا نہیں بلکہ بکر کا مطلب بتا ہے بکر جوان ینگ اور عربی کے اندر وہاں Arabian culture میں جب جوان یا ینگ بولا جاتا تھا تو وہاں سے مراج جوان اونٹ لیا جاتا تھا یہ automatic تھا ٹھیک ہے جیسے ہی یہاں پہ ہمارے ہاں culture میں جو آدمی سخت کوش اور میند کرنے اس کو کہتے گھوڑا جنا strong ٹھیک ہے بکر وہاں پہ جوان اونٹوں کے لیے یہ لفظ اسطلح وہ بولی جاتی تھے اور وہاں وہاں ڈاکٹر آف ینگ کمیلز علاج کرتے تھے یا ان کو ان کی پسند تھے ان کی صفات کا بتا تھا سو اور سو فور ابو جہل اب جہل اس کے بیٹے کا نام تو نہیں تھا کیا مطلب جہالت کا باپ اس کا ایک دیفیسٹ تھا اس میں ٹاپ پہ تھا تو اس کو کہا دی جہالت فادر آف اگنورنس کنیت سمجھ گئے نا کونسپٹ آف کنیت کنیت میں صرف بیٹے کا ہی لیتے ہیں بیٹے کا بیٹی کا یعنی آپ آف سپرنگ کا لے لیں نیچے اولاد وغیرہ کا پوتے کا لے لیں یا پھر آپ سپرنگ سے لے لیں باپ سے لے لیں بصلا ابن عمر 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 کا بیٹا تو ابن عمر 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 کا بیٹا تو وہ اپن اور اپسلوٹ نہیں ہوتا ہے سب سے بڑا امام سب سے بڑی عمر حضر عمر 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 تو آپ نے امام عمر 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 تو آپ نے توہین کر دی ٹھیک ہے تو یہاں بھی امام عمر 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 انہیں جو ایکسل کیا تو اس میں امام بنے سب سے پہلے اور سب سے بڑی جو فق ہے جو سپیکٹر میں ہمبلی سو اور سو فورت ٹھیک ہے وہ حنیفہ واس ان ایٹیت ہجری یعنی فرس عمر عمر مالک مالک جنگر دی ہم تھرٹین عمر سو نائٹی ثری میں ان کی برت ہے وہ باب میں ہم بات کر رہے ہیں سو بہت فر محاصر بہت حنیفہ سنیر ٹھیک فق جعفری میں امام جعفر صادق خالی رحم وہ ان سے بھی زیادہ سنیر ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ان کو امام عظم جکاتا رائیٹ ٹرن میں کہا جاتا قائد عظم کہیں کسی کو قائد محمد علی جنہ کوئی بندہ کہ قائد عظم تو حضور ہے صاحب سے بڑے قائد لیٹر تو وہ گریٹ لیٹر تو یہ اپنے توہین گر اب ان کو کیا گئیں محمد علی جنہ کوئی قائد عظم کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سب کونٹیننٹ کی پولیٹیکس کی اس منصر میں اس کو قائد عظم کہا جاتے کہ یہاں پہ وہ ایک بڑے لیٹر بنی ایک خاص سمیری تابعین تابعین کے بارے میں پڑھ چکے تابعی جنہوں نے کسی صحابی کی صحبت اختیار کی ان سے اخصے فیض کیا تو اس کو ہم کیا کہتے ان کو ہم تابعی کہتے ٹھیک ہے اور انہوں نے کچھ صحابہ کی بھی زیارت کی ہے اور انہوں نے کچھ شہروں کا کوفہ میں تو یہ تھے ہی بسرہ کا مکہ مکرمہ کا مدینہ منورہ کا انہوں نے سفر بھی اختیار کی ہے اور اس دوران انہوں نے مختلف جو صحابہ تھے ان سے انہوں نے احادیث بھی جہاں وہ لیں ہیں ٹھیک ہے بھی وہ بہن بہن ان ایٹی ہیجری فرس سنچری یعنی چھے سو نین میں ایسوی ساتھ سدی کے بالکل آخر میں ٹھیک ہے سیمتھ سنچری انڈ ہو رہی تھی تاب ٹھیک ہے اور ہیدید ان ایٹی ہیجری ہی سنچری ہیسی ویٹی ویٹی ایٹی سنچری ہی سنچری اس فاتر بزنس وہ کاروبار کرتے تھے اپنا کانویا بھی سارو کرتے ہیں انہوں نے انہوں نے ابا کوئی نگ، انہوں نے اب کوئی اپنے کود کی دیواری تطیق کر لیا قرآن سننا کی تعالیم کے لیے وقت اسنی سے بھی انہوں نے کھر دیکھا تھا اور انہوں نے انہوں نے باپنے کھر دیکھا ہے اگر وہ سپر گینیس کھر دیکھا تھے پر دیکھا تھے بصیرت کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے نا بصیرت ایک اندر کی آنکھ ہوتی ہے بصیرت دل کی آنکھ ہوتی ہے ہم ظاہر سے کچھ اور دیکھ رہے تھے لیکن وہ چیز اصل میں کچھ اور ہوتی ہے وہ بصیرت والا آدمی اس کو دیکھ رہا ہوتے ہیں کہ ان کے آنکھیں اندھی نہیں ہیں لیکن ان کے سینوں میں دل اندھی ہیں یعنی ان کے سینوں میں دل اندھی ہیں کہ سچ کو ایکسپٹ نہیں کروا رہے تو ان کی بصیرت نہیں ہے نا سو یہاں انیفہ ویجنری آدمی تھے سو ان کے بارے میں انہوں نے سات ہزار تفاقران مجید خاتم کیا اتنا زیادہ وقران مجید پڑھتے تھے ایسے پنتالیس سال تک انہوں نے ایک وزو سے پانچوں نمازیں پڑھیں ہاں جی یعنی وہ سارا دن باب وزو رہتے تھے ٹھیک ہے اور رات کے نفروں میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے ٹھیک ہے یعنی اللہ والے تھے صحیح معنی میں دن رات علم کے ساتھ وابستی دن کو علم رات کو عبادت ٹھیک ہے اور جو بڑے بڑے آئیمہ ہیں ان کے زبانے کے وہ ان کی تعریف میں کتابیں لکھ چکے ہیں آنترپر ہوتا ہی ہے کہ اپنے زمانے کا بندہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس میں آ جاتا ہے مخالفت میں آ جاتا ہے جیلسی میں آ جاتا ہے پرفیشنل جیلسی میں آ جاتا ہے اپنے زمانے اگر اپنے زمانے کا بندہ اگر تعریف کریں کسی بھی فن کے اندر تو وہ بندہ مانا جاتا ہے اثر وائز تو پرفیشنل وہ اس کی وجہ سے لوگ تعریف نہیں کرتے کسی دوسرے کی ٹھیک ہے تو تاکہ میں کچھ آپ کو کتابیں بھی بتا رہا ہوں تو ان کے آئیمہ حدیث جو اس زمانے کے تھے وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ علم کے سمندر تھے علم بہت تھا دوسرے طرف زہد و تقوی اور تہارت کے بھی بہاڑ تھے ٹھیک ہے اور ان کی جو فیزیک تھی فیزیک تھی ان کی جو میانا قد تھا خوش روح تھے خوش شکل تھے ٹھیک ہے گفتگو بہت میٹھی پولائٹ سپیکنگ تھے وہ ٹھیک ہے فسیح آدمی تھے فسیح کہتے ہیں کہ الفاظ ان کے صحیح جڑے ہوئے اور میننگفل بات کرتے تھے خوش لباس تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی گورنمنٹ سے وظیفہ لے کے تو اپنا گزر بسر نہیں کیا جاہر ہے گورنمنٹ جیس مول وی کو پیسے دے گئی وہ سب نے مرضی کا فتوہ لے گئی لیٹر آن ہوا اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ بھی ہوئے ٹھیک ہے میں بعد میں اس کی مثالیں دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو امام نفر رحم اللہ نے صحابہ کا جو آخری دور ہے لازٹ ایرہ یعنی ایڈ ایج اف دا فرسٹ سینچری اف ہجرہ جب صحابہ پاسنگ آن ٹھیک ہے تو اس زمانے میں یہ جنگ تھے تو اس وقت یہ صحابہ کی زیارت کر رہے تھے کافی صحابہ کی زیارت انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے اور امام نفر کا جو حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور صحابی حضور کے خادم رہے پرسنل سرونٹ تھی ٹھیک ہے دس سال کے عمر میں ان کی امہ نے ان کو حضور کے خدمت پر بھیج دیا تھا کہ یہ آپ ہی کی خدمت کرے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی انہوں نے زیارت کی ہے تو امام نفر ان سے ملے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو بڑے بڑے جو محدثین ہیں جو امام حدیث ہیں اسی طرح سے جو مورخین ہیں ابن سعاد ہیں خطیب بغدادی ہیں بھائقی ہیں ابن جوزی ہیں ابو مسلمدینی ہیں جساس ہیں قدوری ہیں ٹھیک ہے نووی ہیں اور اسی طرح سے ابن حجر اسقلانی ابن ناصر الدین دمشقی ہیں عبدالعادی ہیں لوگ کاؤنٹلیس محدثین آئمہ فقہ مورخین انہوں نے ان پرسن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے کی جو صحبت ہے وہ انہوں نے اٹھائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جائے ہیں وہ صحابین ٹھیک ہے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے جامعہ بیان العلم ابن عبدالبرک کی ہے اس کے اندر موجود ہے مسلمدینی بی حنیفہ ابن نائم اسفحانی کے اس کے اندر موجود ہے الانتصار کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن حارس رسل اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی کی ہے ٹھیک ہے امام نفر رحم اللہ نے تین مقامات کا خاص طور پر سفر کی ہے سفر ہمیشہ سے انسان کی جو اکڈیمکس ہیں اس کو مضبوط کرتے ہیں اس کی انٹلیپ کو ڈیولپ کرتے ہیں اس کا انیلیسز بہتر ہوتا ہے تو سفر ہمیشہ سے جو پرانے زبانے کا سفر تھا جس میں مشقت زیادہ ہوتی تھی تو اس میں لرننگ بھی زیادہ ہوتی تھی تو پرانے زبانے میں جب بھی کسی آدمی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس کا سفر بہت زیادہ ہے تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ آدمی ٹاپ پہ ہے ٹھیک ہے تو سفروں والا بندہ زیادہ گنا جاتا تھا ٹھیک ہے تو انفر رحم اللہ نے تین جگہوں کا سفر یعنی کوفہ کے طاپ رہنے والے تھے وہ علم حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا کوفہ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے موسکر پر ابھی میں نے آنا ہے ٹھیک ہے گویا کہ آپ علم حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے کوفہ کے اندر ٹھیک ہے کوفہ کے سب سے بڑے جو علم کے وارث بنے پھر یہ خود ہی بنے دوسرا مقام حرمین شریف یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہاں پر یہ جاتے رہے احادث اقس کی انہوں نے وہاں سے احادث ہی کی پھر بسرہ میں یہ گئے تقریباً آور محدثین فقہہ بڑے بڑے ٹھیک ہے صحابہ کے شاگرد ان سے یہ ملے ہیں اور انہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے فور تھاؤزن محس اتنا آدمی جس نے اتنے سارے لوگوں سے مل کے قصفے فیض کیا ہو ٹھیک ہے تو اس کا لیول کیا ہو یعنی کہ جو اسادزہ تھے علم العدب علم الانصاب علم الکلام ٹھیک ہے اس کے ماہر تھے یہ یعنی کہ بہت بڑے بڑے فنون ہیں جن کی بیس پہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں علم الادب کہتے ہیں عدب سے مراد ہے گرامر گرامیٹیکل سنٹیکس سٹرکچر قدیم عربی قرآن و جیسے نازل ہونے سے پہلے کہ وہ لفظ کی سنس میں یوز ہو رہا ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے امرج کہاں سے ہو رہا ہے علم الادب ٹھیک ہے اس کے طرح سے علم الانصاب نصب یعنی ایک راوی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس نے حضرت علیہ السلام کی حدیث سنی ہے باپ کون تھا دادا کون تھا یہ کہاں سے آیا کون تھا یہ علم الانصاب ٹھیک ہے کہ ایک آدمی کو کی انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ کیریکٹر کی تو کیسے پتہ چلے علم الکلام تھیولوجی ٹھیک ہے عقائد کا علم ٹھیک ہے اسی طرح سے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الرحمہ ان کے بھی یہ سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے یعنی اتنی بڑ بڑی ہستیاں جائیں یہ ان کی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو صحبت اٹھانے کا شرف حاصل ہوئے ٹھیک ہے اور سیم ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے یعنی جو جب یہ ایک کوالیفائیڈ ایک سیڈ پہ آئے پوس پہ آئے تو اس کے بعد جو لوگ ان کو اٹینڈ کرنے آتے تھے وہ بہت سپیشل تھے یعنی وہ بات میں وہ خود بڑے بڑے محدثین اور فقہا بنے ٹھیک ہے جب ان کا درس ہوتا تھا تو اس میں ہنڈرڈز میں لوگ آ کے بیٹھے ہوتے تھے ان سے علم حاصل کرنے کے لئے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں ایٹھ ہنڈرڈ فقہا ہیں محدثین ہیں صوفیاں ہیں مشایخ ہیں ٹھیک ہے جو ان سے جو ہے نا وہ علم حاصل کرتے تھے پھر ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ہر طرح کی بندے کو اپنے درس میں نہیں بٹھاتے تھے اپنے پاس اس کی کوئی کوالیفکیشن ہوتی تھی ان کا ہلکہ خاص ہوتا تھا جس میں ایک خاص وہ لوگ ہیں جو ایک سٹینڈرڈ پہ ہیں جو باہر سے کوئی ان ناؤن آئے گا تو اس کو پھر یہ اگر آپ بیٹھنا ہے تو آپ نے کچھ کوشتر نہیں پوچھنا until this specific time ایک سال اتنے مہینے آپ نے پہلے صرف لرن کرنا ہے سننے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ ان کی یونیکنس ہے کہ انہوں نے یہ ٹرنڈ مدارف کرائے کہ فلٹریں کہ اب کس کو ایڈمیشن دے سکتے ہیں کس کا کیا لیول ہے ٹھیک ہے تو امام غنیفہ رحم اللہ کے جو شاگرد ہیں ان میں سے امام ابو یوسف جو بعد میں قاضی بنیں بہت بڑے ٹھیک ہے محمد بن حسن شیبانی ٹھیک ہے محمد بن ابی حنیفہ زفر بن حسیل عبداللہ بن مبارک وقی بن جرہ دعوت بن نصیر ٹھیک ہے اور the same the point very much important point currently بخاری اور مسلم جو حدیث کے دو بڑی کتابیں امال آل سنہ widely known as the best and authentic books after the حلی قرآن یہ دو بکس شمار کی جاتی ہیں بخاری مسلم بخاری مسلم کے اکثر و بیشتر راوی محدثین including بخاری اور مسلم ابو حنیفہ کے یا تو شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں ٹھیک ہے ابو حنیفہ کو ختم کرو گے تو بخاری مسلم کی کوئی thundercity رہتی نہیں ہے اس طرح سے آج لوگوں نے بخاری مسلم کو بت بنایا ہوئے اس کو بت بنا کے کہ اس میں فلانی حدیث ہے فلانی حدیث ہے اس کے ذریعے سے ابو حنیفہ کے thought کو counter کرتے ہیں اس کو kill کرتے اور نل کرتے ظالموں کدر ابو حنیفہ کدر بخاری مسلم بخاری مسلموں انہیں ذات میں نہ تھیں کچھ بھی نہیں بخاری مسلم کی جو widely recognize ان کا honor ہے وہ ان کے صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حدیث پاک کو لینے کے اندر دیوک کیئر فول ان کی conditions بہت سخت تھیں وہاں اہرہ غیرہ نتو خیرہ سے حدیث نہیں لیتے تھے but it does not mean کہ بخاری مسلم کے علاوہ کوئی اور حدیث کوئی اور فقی کوئی اور محدث کی رسپیکٹ ہی نہیں کرنی ہم ہم سب کو بخاری مسلم کی نظر سے تو لیں گے تو یہ تو بد بن جائیں گے یہ approach کہ آپ کو مارکٹ میں کسی سر سکولر ملیں گے انہوں نے نوجوانوں کو رٹا دیو بخاری مسلم بخاری مسلم کے اوپر سب کو تو لیں گے بھئی یہ کس نے کہا دی یہ کس نے سٹینڈر سیٹ کر دی بخاری مسلم آپ نے سب کو تو لیں بخاری مسلم کو تم تو لوگے پہلے ان کے بڑوں کی نظر میں کہ یہ کہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں کیونکہ اصل حدیث تو وہی ہے جو اللہ کے نبی پر اتری ہے بخاری مسلم تو تین واسطوں کے بعد آکے ان کو نوٹ کر رہے ہیں تو ان کے شغیرتوں کے شغیرت امام محمد بخاری امام مسلم بن حجاج القشہری ٹھیک ہے تو یہ امام مونفر رحم اللہ کا میں نے آپ کو تھوڑا سے تعریف ان کی اکڈام اس کے بارے میں بتایا اب ان کا جو پارٹ ٹو ہے وہ بہت خاص ہے وہ پارٹ ٹو وہ ہے کہ ان کا رینک اب ہم نے تیہ کرنا ہے کہ کیلیبر ان کا کیا تھا ان کا رینک کیا تھا چیہ تیہ کرنا کیونکہ اس کا اپنا ایک رینک ہے تو انسان کہتا ہے بی کیرفل آپ اس کی بات کو کاؤنٹر کرتے ہوئے آپ پہلے اس کو مزید سٹڈی تو کریں سوچیں تو کہ آپ کس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس کا رینک تیہ کریں نا وہ بندہ اس کو یہ وہ کس زمانے میں تھا وہ کیا تھا اس زمانے مہو کیا تھا اب ہم اس کو رینک تیہ کر لیتے ہوں ٹھیک ہے ہم سٹڈی عراق اب کوفہ کیا تھا وہ ہم نے فوکس کوفہ کے اوپر کرنے ٹھیک ہے فیو دیز بیک آئی گیو یو ان ہنٹ کہ جنبی علی مرتضی کرم اللہ وجہ ہو کلیفت مدینہ کلیفت کلیفت تیہ مدینہ ہی کلیفت دھولی پروفیت مبکر صدیق عمر فاروق عثمان عقنی رضی اللہ تعالی ٹھیک ہو گئے ان دا عراق فاروق رضی اللہ تعالی فتح ہوا یہاں سے لوگوں کو کسی اچھے سکولر کی ضرورت تھی کہ وہ یہاں پہ قرآن حدیث آ کے ہمیں سکھائیں سنائیں سمجھائیں وغیر وغیر سو عمر فاروق رضی اللہ تعالی سینٹ دل مسعود رضی اللہ تعالی دیار کوفہ اور لوگوں کو ساتھ میں یہ بھی لکھ بتایا کہ مجھے اس بندے کی سب جلہ ضرورت تھی جو اس کا کالیبر ہے مجھے پرسنل میں یہ بندہ چاہیئے تھا ادھر ہو کہ جو صحبت حضور کی حاصل رہی ہے سفر و حضر میں خادم رہے ہیں یہ تو مجھے بندہ خود سے چاہیئے تھا لیکن میں نے بھیج دیا میرے ٹھیک ہے وہ بندہ جب آیا وہ بندہ سنیل سنیل تیر کوفہ ٹھیک ہے اور یعنی ارا امرو فاروک عزیر تلن پاسٹ ارا امرو عثمان عزیر تلن پاسٹ ٹھیک ہے ارا امرو حضرت عزیر اللہ تلن بگن ٹھیک ہے almost you can say decade and half decade خزر چکا تھا حضرت عزیر تلن shifted کلیفت سے مدینہ سے کوفہ جس وقت وہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ علم کی ایک سپرنگ دیکھی جو بہار دیکھی انہوں نے اللہ رحم کرے ابن مسعود کے اوپر کہ اس نے تو کوفہ کو علم سے بھر دی ہے یعنی اس طرح سے انہوں نے پیرافری میں اتنی زیادہ سکولرز آل مورس فور تھاؤزن کتنے فور تھاؤزن سکولرز ٹھیک ہے اور انہوں نے جس طرح سے کوفہ نے استقبال کی حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جو بک سے نظر آتا ہے کہ it was amazing اب کوفہ اس انداز میں پومپ اپ ہو چکا ہے now you add حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ نو in the kupé as well level دیکھیں اب کہاں پہ چاہے گا ٹھیک ہے it was political decision ٹھیک ہے it was his own decision ٹھیک ہے اب آپ اس میں حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ نو بھی اس picture میں add ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور جن کے بارے میں holy prophet یہ کہہ رہے ہیں the most modest personality وَأَسْرَقُمْ حَيَاً عُسْمَانِ عُسْمَانِ وَأَقْسَهُمْ عَلِشْتِ the most intellectual personalities رضا علیہ صلی اللہ ٹھیک ہے اب وہ جناب add ہو گیا بیچ میں اب اس کا لیول کہاں جائے گا جہاں پر جہاں وہ four thousand scholars انہوں نے تیار کیے تھے اب with the coming few years ہو سکتا ہے اگلے دس سال میں وہاں پہ بیس پچیز آر scholars تیار ہو جائیں تو ہر گھر سے ہی قرآن و سننہ کا ماہر بیٹھا ہوئے ہر محلے میں ہی ماہرین بیٹھے ہوئے جن کو سینکڑوں حدیثیں یاد ہیں ہزاروں حدیثیں یاد ہیں جن کو مختلف امام جو مختلف شہروں میں جو جو بندہ حدیث لے کے بیٹھا ہوئے اس کا نام و نصب تک یاد ہے نہ ان کے پاس موبائل فون ہے نہ سمارٹ فون نہ ان کو میسج ہے نہ ان کے پاس فیس بوک ہے نہ یوٹیور نہ ٹیوٹر نہ فیلم نہ شورٹ نہ انسٹرگرام جس کے اوپر اس یوتھ نے بیزی رہنے انہوں تو چاہے کہ دھابے بھی بیٹھے ہونا تو انہوں نے کہنا ہے کہ وہ حدیث وہ بندہ تو کہہ رہے کہ میں نے فلانسے سنی آپ کے سورسز کہہ گئی تھی یاد یہ والی جو حدیث ہے یہ اس اقلی اصول سے متصادم نہیں یاد یہ بندہ یہ حدیث جب بیان کرتا ہے اس کو ہم نے ایسے دیکھے لیکن جب یہ پریکٹس کرتا تو اس وقت یہ اس حدیث کے مطابق اس کی نہیں اس سنہ کے ڈسکشن ہو رہی ہیں چائے کے ڈھابے کے اوپر بھی تو اس انداز میں یہ ہے جناب کوفہ کی ایک پکچر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی نہ صرف بخاری مسلم بلکہ ترمزی اور دیگر جو کتب احادیث ہر ایک کی سند میں آپ کو 70-80% جو راوی ملیں گے چین آف ٹرانسمیشن میں وہ کوفہ کے ملیں گے کہاں سے ملیں گے کوفہ کے ملیں گے اور پر جو کوفہ کے لوگ ملیں گے یا تو وہ بو حنیفہ کے اس ساز ہیں یا وہ حنیفہ کے شاکیرت ہیں ٹھیک ہے اب اس طرح کا بندہ جب کوئی فق مرتب کرے گا تو کیا وہ غیر محتاط رہے گا کیا وہ حدیثوں کو بائی پاس کرے گا کیا وہ اپنی خواہشات کے مطابق چلے گا کیا وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتی بلک تباتر سے ایک بات اس انداز میں آگے چل رہی ہے کہ آپ ایک بندے میں کیسے غلط رائے ایک بندے کے بارے میں قائم کر سکتے انڈویجول کسی میکٹر میں ہر بندہ آزاد ہے کہ اپنی رائے قائم کر سکتے ہے کہ انسان ہے اس سے یہ غلط ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت بہت ہی سکتے آپ ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ جہاں پر اتنی ہزاروں محدیثین ہیں اور آرے کو اتنی حدیثیں یاد ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک جو ہیں وہ محدیث ٹھیک ہے اگدرمان بن اشعس ان کے ساتھ ایک جماعت نکلی اس میں چار ہزار صرف قرآ تھے یعنی قرآن کے قاری تھے ٹھیک ہے اور انس بن سیری یہ کہتے ہیں کہ رام حرمزی جس وقت آئے کوفہ میں ایک محدیث وہ آئے وہاں پر چار ہزار حدیث کے طلبہ اور چار سو فقہ موجود تھے حدیث سیکھنے والے چار ہزار اور فقہ چار سو بہت بڑی تعداد ہوتی ٹھیک ہے ہم تو اپنے مولک میں چار بندوں یہ جو سوچل میڈیا پہ مشہور ہوتے ہیں فلانا فلانا ٹھیک ہے تو پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہی بن جاتا ہے ایک بند ہی یہاں پہ شہر ایک شہر میں چار سو فقی بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک دریا ہے وہاں ٹھیک ہے اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور پچاس ہزار حدیثیں اکٹھی کرتے ہیں ایک شہر سے پچاس ہزار حدیثیں اور اس کی شرطیں اتنی سخت ہیں کہ نجانے اس نے ریجیکٹ کتنی کیوں گی اب ہر ایک بندے سے تو حدیث نہیں لینے اس کا نام و نصب بھی دیکھنا ہے اس کی پرسنیلیٹی بھی دیکھنی خود امام بخاری علی الرحمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں کہ میں کتنی دفعہ کوفہ میں حدیث لینے گیا مطلب سینٹر لیشن سٹیٹ سے وہ اتنا لمبا سفر کی وہاں سے کہ لینے گئے حدیث امام بخاری خود وہاں سے اخذ فیض کرنے جاتے کوفہ سے تو جو بندہ لوکل کوفہ کا اس کا سینڈڈ کیا ہوگا ٹھیک ہے ایک بندہ پاکستان سے فوٹبال سیکھنے جاتا ہے جو انگلینڈ کی اکیڈمی میں جا رہا لوگ اس کی بڑی طریف کرتے ہیں جب وہ آ جاتا تو جو لوکل وہ آئے ہوگا اس اس کا لیول کیا ایک چھوٹی چیزی اور وہ ماحول کیا تھا جس میں وہ پلے بڑھیں ٹھیک ہے اور ان کا ذاتی وہ کیا تھا میں نے آپ کو وہ بتایا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو فق کے جو طبقات ہیں ان میں سے محمد بنیفہ رحمہ اللہ کس کٹیگری میں آتے ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے کم از کم چار صحابہ کی زیارت کی انیس بن مالک دلہ بن ابی اوفہ ٹھیک ہے دونوں کوفہ میں سال بن سعیدی مدینہ منورہ میں ابو تفیل عمر بن واصلہ کو مکہ مکرمہ میں یہ چاروں صحابہ ہیں حضی اللہ تعالی ٹھیک ہے حافظ زہبی بہت بڑے جو ہیں وہ محدث ہیں اصول حدیث کے امام مجھے کہتے ہیں کہ امام صاحب نے کئی دفعہ ان کی زیارت کی ٹھیک ہے تو اس لیے جو ان کا جو شمار ہے وہ ہم ٹاپ کے طبقے بے کریں گے یعنی جو فقہ کا طبقہ ہے جو آپ سے اوپر بیٹھا ہو ہے ہم ان کا شمار اس کے اندر کریں گے محدثین ان کی تعریف کرتے فقہ ان کی تعریف کرتے ٹھیک ہے اب کوئی چودھوی صدی میں اٹھ کے کوئی بندہ کہے کہ مجھے ابو حریفہ سے اختلاف ہے جو خیر کے زمانے کے لوگ ہیں جو ان کا زمانہ جن کے قریب ہیں وہ تعریف میں اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ جائیں کہ یہ آدمی اصل میں یہ تھا اور خوددار کتنے تھے کہ وقت کا بادشاہ ان کو آفر کر رہے چیف جسس بن جاؤ قاضی القضا بن جاؤ وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں ایک تو میری اکڈیمک فرق اس سے وہ ہوگا دوسرا جب سرکاری نمخ خار جو بندہ ہوتے سیکس فیکٹیشن بھی ہوتی ہیں اور میں اپنے اس کو مجرور نہیں کرنا چاہتا اپنے اس ٹینڈر کو ٹھیک ہے بلاخر جو قاضی تھا اس نے کہا آپ اپنے پاس بلایا گفٹ بیجھے گفٹ انہوں نے نہیں لیے کہ میں چھو کہ آپ کو جانتا نہیں ٹھیک ہے تو عوضہ دیا اور انہوں نے کہ میں اس عوضے کے لائق نہیں سمجھتا خود تو بادسا نے کہا کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ اس کے لائق ہیں انہوں نے کہا کہ جب میں جھوٹ بولتا تو جھوٹ ہے کہ قاضی تو نہیں مرانا چاہیے خود کہ دیں کہ میں جھوٹ بولتا تو میری ایک خامی تو آپ کے سامنے آرہی تو جھوٹے کو قاضی کیوں بنائے گا نہیں ہمارے 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 درخواستوں بھی درخواست ہیں اسفارش چھڑی ہوتی اس لئے تو ملک میں یہ فساد ہے فتنہ اسلام اپروچ عہدے کے لالچکی نہیں اسلام اپروچ یہ نہیں ہے یہ خلاف تقوی فتوے کی روسی اجازت ہے کہ آپ کسی بھی عہدے کے لئے خود کو کولیفی سمجھیں تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس جذبے کے ساتھ ساتھ آپ لگتا ہے کہ میری اس میں ایکسیلنس ہے میں اپنے سرم کر سکتے ہیں تو یہ اجازت مسلم یوسف آلی ساتھ السلام آفرد his services to the king کہ مجھے آپ ٹریجر دے دیں مجھے وزیر خزانہ بنا دیں میں ملک کی تقدیر بدل دوں کی وہاں پہ قاحت تھا سور یوسف کی اندر ہے ان کی سٹوری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو کو آفر کر سکتے ہیں کسی بھی سرویس کی لئے if you think that you can serve but ہوتا کیا ہے کہ this is not the case with everyone لوگ اندر greed ہوتی ہیں personal milestones ہوتے ہیں اپنا carrier self اپنی ذات اپنی شہرت اپنا نام اپنی popularity تو یہ self آگیا تو وہ سرویس oriented تو لوگ نہ رہے تو اس لئے یہ خلاف تقوی ضرور ہے اس کو فقہ نے لکھ ہے کہ عہدے کی لالج کرنا ٹھیک ہے اب جس مولوی کو تنخواہ مل رہی ہے پندرہ بیس پچاس لاکھ کنال کا اس کو گھر مل ہو گئے باہر کے ٹکٹیں ہیں جب چاہیے عمرے پہ چلا جائے وغیرہ بغیرہ اب گورنمنٹ اس سے کوئی فتوہ مانگے گی تو وہ نہیں دے گا سوچ اس کو پتہ ہے کہ what they want for me to do اگر میں اس کے خلاف کروں گا تو next day میں اپنے پانچ والے مجھے جانا پڑے سوچ میڈیا میں میرے نام کی دھوم ہے بندہ بندے کے نام میرا چرچ ہے تو اس طرح سے اپنے کو ڈسیپلین بنا تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی لائف کو آئیڈیل بنا کے ہمارے سامنے سیٹ کی ہے کہ علم کو لالت سے تعان سے جرہ سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتے علم کی بنیاد ہے تقوی تب وہ علم نافع بنتے اگر ایک عالم دین بھی بزار میں کھڑا ہوکے کھائے اور ایک عام بھی وہی کرے تو ظاہر تو بزار میں کھڑا ہوکے کھانا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ اس پر کوڑے بڑھے فرق تو تقوی گیا کہ اس نے اپنے آپ کو کتنا محفوظ رکھا ہو ہے پریزر رکھا ہو ہے میں نے آپ کو مثال دیا چھوٹیس تو یہ امام بنیفر رحم اللہ کا میں نے آپ کو بتایا ہے طبقہ اور یہ کس پائے کے آدمی تھے ٹھیک ہوگے چاہتے کتابے میں آپ کو بتا دیتا ٹھیک ہے اصول دین تابے فقہ اکبر کچھ دن پہلے میں نے ذکر کیا تھا یہ امام احمد بن ابی حنیفہ ان کی روایت پر ہے فقہ اکبر بروایت ابو مطیب الاخی العالم والمتعلم الرسالہ ٹھیک الوسایہ وہنی فرح اللہ کی کلیکشن ٹھیک اس طرح سے انہوں نے کچھ وسیعت ہی کی ہیں الوسیت الاسحابی الوسیت الابو یوسف قاضی بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے ان کی جو حدیث کی کلیکشن اس کو کہتے ہیں کتاب الاسار وہ وائلی جو اہل سنہ والجماعت کے جو مدارس ہیں ان کے سرے بس میں بھی داخل حدیث کی کلیکشن کی یہ پڑھائی جاتی ٹھیک ہے اور ان کا جو میتھڈ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن و سنت سے انہوں نے ہزاروں مسائل عقص کی ٹھیک ہے اور فقہ کی ایک پورا تدوین مرتب کی ایک برانچ آف نوالج انہوں نے بنائے ان کے جو سوڈنٹس تھے انہوں نے ان کی زہرے نگرانے سپرویجن میں فتا واجات لکھے جو مسئلہ تیہ ہوتا تھا انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی اور 40 سکولرز جو بیٹھتے تھے کوئی مسئلہ تک پر ڈسکیشن ہوتی تھی اس لئے ان کے فقہ کو جامع کمیرینس یقا جاتا ہے کیونکہ یہ کلیکٹیو ہے کنسلٹیشن بیس باقی ساب کی انڈویجیل ایفرٹ ان کی کلیکٹیو ہے کہ اور لوگوں کی کنسلٹیشن بیج میں شامل ہوتی تھی اور مام ساب کے جو سٹوڈنٹس ہیں تلامیس ہیں انہوں نے پھر اس کے اندر ایکس تینشن دی ہے اپنی جو اجتیحادات وہ بھی ساتھ ملائے تو اس کی کمپریہنشن میں اضافہ ہوا اس کی وجہ سے ٹھیک ہے اب کچھ لوگ ان کے جو سٹوڈنٹس نے جو اس پہ اضافہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی امام نیفہ کا انہوں نے کاؤنٹر کر دی ہے ریاضہ فکحانفی تو ختم ہوگی شاگرد جو کام کریں گے وہ اصل میں کریڈٹ تو انہی کوئی جائے گا تو وہ ایسی فکحانفی رہے گی یہ تو آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے ان کے شاگرد دیکھو کتنی قیمتی محمد بن حسن شایبانی محمد ابو یوسف تو یہ فکحانفی کی بنیاد ہیں ظاہر الروایہ کتاب کتاب الاصل المبسوط جس کو کہتے ہیں جامعہ صغیر ہے جامعہ کبیر ہے سیر صغیر ہے سیر کبیر ہے زیادت ہے یہ فکحانفی کی چھے بنیادی کتاب ہیں سوال آجاتے آپ سے فکحانفی کی چھے بنیادی ماخش لکھیں یا کتاب لکھیں تو اب لکھ سکتے ہیں الاصل جامعہ صغیر جامعہ کبیر سیر صغیر سیر کبیر سیر الزیادات یہ ہیں اور اس کے لابے ان کے کافی ساری بوکس ہیں تو منیفر رحمہ اللہ ایک سو پچاس اجری میں بغداد کے اندر ان کا انتخال ہو ان کے پہلی جو جنازہ پڑی گئی تھی پہلا جنازہ تو اس میں پچاس ہزار کے قریب لوگ جمع چھے بار ان کا جنازہ پڑا گئے لوگ باہر باہر آ رہے تھے جہاں جہاں پر بھی اطلاع جہنا دی جاتی تھی جنازہ ایک دفعہ ہوتے ٹھیک ہے لیکن اگر ولی جو ہے وہ اس میں نہ پڑے تو دوسری جگہ پہ جا کر بھی وہ جنازہ ہو سکتا دوال ٹھیک ہے پھر جنبر ایک بندہ اس کے میت جانے ملتان ملتان کے لوگ تو یہاں نہیں آسکتے تھے کیونکہ وہ ملتان کا تھا اس کے چانے جنازہ ہو گئے اب اس کا کوئی عزیز نہ پڑے جنازہ جو اس کا ولی بغیر ہے تو وہ جب جائے گا تو ولی کی باقی سب لوگ بھی اس کے جنازے میں شریک ہو گئے ٹھیک ہے اس کا طریقہ ہوتے سو آگے ہم نے کافی سارے مسائل پڑھ نہیں سو اس طرح سے یہ محمد رفا رحم اللہ کا تعریف میں نے آپ کے ساتھ رکھا انشاءاللہ we'll move on to امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل their services their introduction their academics background امام جعفر صادق رحم so and so forth انشاءاللہ